شوال کے یہ جو روزیں ہیں ان روزوں کا احتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے یہ مسنون روزیں ہیں یہ مستحب درجے کے روزیں ہیں یہ ثواب کے اعتبار سے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب دلانے والے ہیں اور بعض اہل علم کے نزدیک تو جیسے میں نے کہا کہ رمضان کے روزوں سے جوڑ کر وہ کہتے ہیں پورا سال رمضان کے روزوں جیسا ثواب دلانے والے یہ بنتے ہیں یہ بعض اہل علم کی رائے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم نے اس کے پیچھے جو اسباب تلاش کیے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ واقعی بڑے معنی خیز ہیں یہ ایام اور یہ چھے روزیں جو اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو رکھنے کا موقع دیا ہے یہ خیر کثیر ہے بہت بڑی نعمت ہے اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ فرض نہیں آپ چھوڑتے ہیں تو گنہگار نہیں لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنت یا مستحب درجے کے روزیں تھے پھر بھی اہل علم نے اس کے پیچھے جب حکمتیں تلاش کی تو بعض اہل علم نے تیس سے زیادہ حکمتیں بتائی ہیں کہ کیوں یہ روزیں رکھنا ایک مومن کے حق میں بہتر ہے اس بات کو ہم اور آپ کو ذہن میں رکھ کر ان روزوں کا احتمام خوب خوب کرنا چاہیے